بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اتی گوندل فکس لینڈ ڈاٹ پی کے پلیٹ فارم سے ایک دعا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موضوع ناظرین جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر رنگ روڈ جو ہے وہ ایک گیم چینجر منصوبہ ہے جس کے آنے کے بعد راولپنڈی کے ایک کونے سے دوسرے کونے کا فاصلہ جو ہے وہ دو سے سوہ دو گھنٹوں سے کم ہو کر کے جو ہے وہ پینتی سے چالیس منٹ تک کرے جائے گا رنگ روڈ جو ہے وہ روات سے شروع ہو رہی ہے اور اس کا پہلا فیز جو ہے وہ ایم ٹو تک ہوگا پھر ایم ٹو سے شروع ہو کر کے جو ہے وہ سی پیک کو ٹچ کرے گی اور سی پیک سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ جو کشمیر ہائی وے تک یا جو اسلام آباد جو مارگلہ ای وینیو ہے اس کے اوپر ٹچ کرے گی مارگلہ ای وینیو جو ہے وہ آل لیڈی جو کشمیر ہائی وے کو جو ہے وہ ٹچ کر رہی ہوگی تو یہ مارگلہ ای وینیو اور رنگ روڈ جو ہے یہ دو ایسے منصوبے ہیں جس سے آپ کا جو اس روات اور روات سے ائرپورٹ اور ائرپورٹ سے سی پیک اور پھر مارگلہ ای وینیو سے ہوتے ہوئے اسلام آباد کو جو ہے وہ ٹچ کرے گی تو جس سے اسلام آباد اور راولپنڈی کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ بہت کم ہو جائے گا شارٹ ہو جائے گا تو موضوع ناظرین آج کا ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ سی پیک کے اوپر ایگزسٹ کر رہا ہے جی ایف ایس سیون ونڈر سیٹی کے نام سے پروجیکٹ ہے اگر جی ایف ایس کی میں بات کروں جو کہ بلڈر اور ڈیویلپر ہے اس سیون ونڈر سیٹی کا تو ایک بہت اچھی شناخ رکھتا ہے اپنے جو ہے خاص قسم کی جو ہے یہ ایک شناخ رکھتا ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کے علاوہ کراچی کے اندر بھی کراچی کے اندر ان کے بہت اچھے اچھے پروجیکٹ ہیں میں نے خود بھی ذاتی طور پر وزٹ کیا ہوئے ہیں نارتھ ریزڈنشیا کے نام سے نارتھ کی سیٹ پر پروجیکٹ ہے باقی سیون ونڈر سیٹی ہے یہ دو تین ایسے پروجیکٹ ہیں جن کی وجہ سے کراچی کے اندر جی ایف ایس کی بہت اچھی شناخت ہے ان کے سی او کی بات کریں تو انفان واحد صاحب جو ہے وہ بہت اچھی شخصیت کے مالک ہے بہت زیادہ آجز اور شریف النفس انسان ہیں اور بقول ان کے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو پرامیس اور جو وعدہ عوام کے ساتھ یا پرچیزر کے ساتھ کیا جائے ٹائم ٹو ٹائم اس کو ڈیلیور کیا جائے آیا چند وجوہات کی بنا پر دیر سویر بیلڈنگ میں یا ڈیویلپنٹ میں کاموں میں ہو جاتی ہے لیکن اوورال اگر دیکھا جائے تو انفان واحد صاحب کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو پرامیس اور جو چیزیں ہم جو عوام کے ساتھ ہم تیہ کریں وہ ہم ان کو ٹائم ٹو ٹائم پہنچائیں اسلام آباد کے اندر سیون ونڈر سٹی کے نام سے جو ہے یہ پروجیکٹ آیا تھا اس کے پہلے پانچ مرلا کی جو پرائسز جو تھی وہ سولہ لاکھ پچاس ہزار روپیہ تھی سولہ لاکھ پچاس ہزار روپے کے بعد آپ تقریباً اکیس لاکھ روپے کی بوکنگ جو ہے وہ چل رہی ہے لیکن کچھ مخصوص کوٹے کے تحت ہمارے پاس اب بھی جو ہے وہ سولہ لاکھ پچاس ہزار روپے پہ پانچ مرلے کا پلوٹ جو ہے وہ آویلیبل ہے آپ اس کی بوکنگز جو ہے وہ ہم سے کروا سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں نیکسٹ ویک تک جو جن لوگوں نے پہلے یہ سولہ لاکھ پچاس ہزار روپے کے حساب سے جو بوکنگز کروائی تھی سین ونڈر سٹی کے اندر ان کے لیے بہت اچھی گوڈ نیوز آنے والی ہے خوشی کی خبریں آنے والی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کو کچھ ایسی آفرز دی جائیں گی جس کے تحت وہ اگلے ڈیٹھ سے دو مینے کے اندر اندر پوزیشن پلوٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ آفر اور یہ خوشی کی خبر جو ہے یہ گوڈ نیوز جو ہے یہ صرف جی ایف ایس سین ونڈر سٹی کے پہلے بوکنگ کرنے والے لوگوں کے لیے ہوگی تو آپ نے بھی ابھی تک اگر بوکنگ نہیں کروائی سولہ لاکھ پچاس ہزار روپے والی تو جلد از جلد اس کو بوکنگ کروالے اور آنے والی اس آفر کو جو ہے وہ آپ آویل کر سکیں اور آپ فائدہ اٹھا سکیں تو سین ونڈر سٹی کی بوکنگ کے لیے آپ نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں جہاں پہ ہماری ٹیم آپ کو قائٹ کرے گی اگر آپ اسلامباد میں مجود ہیں تو بلو ایریا ہمارا آفیس وزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اسلامباد سے باہر کراچی یا کوئٹا سے بلانگ کرتے ہیں تو بھی آپ ہمارے ساتھ یو این نمبر کے ثرو رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئٹا سے بلانگ کر رہے ہیں تو کوئٹا کے اندر ہمارا آفیس جنار روڈ کے اوپر ہے آپ ہمارا آفیس وزٹ کر کے تو اپنی بوکنگ کو انشور کر سکتے ہیں